ہیم آچل میں ان دنوں رازانے شملہ کے سب سے بڑے اپنگر سنجولی کی مسجد کے عوید نرمان کا ماملہ چرچہ میں بنا ہوا ہے آخر کیسے ایک مارپیٹ کی گھٹنا سے پورے شہر میں بوال مچ گیا اور ماملے کی گونچ راجے کی ویدھان صبح تک پہنچ گئی اب یہ جاننا بھی دلچسپ ہوگا کہ آخر اس ماملے میں ستہ پکش کانگریس کے ہی نیتاؤں کے وچاروں میں درات کیوں دیکھنے کو ملی آئیے جانتے ہیں کیا ہے اس بواد کا پورا ماملہ دراصل شملہ کے ملیانہ شیط میں بکرم سنگھ نام اکسیت اس سال کے وقتی کے ساتھ کچھ لوگوں نے مارپیٹ کی جھگڑے میں بکرم سنگھ کے سر میں گمبھیر چوٹے آئیں اور چودہ ٹاکے لگے ڈھلی پولیس نے ماملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتوئے ترنت کاریوائی کی اور آروپیوں کو دبوچ دیا بتایا جا رہا ہے کہ آروپیوں میں دو نابالک بھی شامل تھے بکرم سنگھ کی طرح سے ڈھلی تھانا میں درج کی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ وہ تیس اگست کی رات ساڑے آٹھ بجے اپنا لوگ میتر کے اندھ بند کر کے گھر چا رہا تھا تب ہی انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکا شور مچا رہا تھا بکرم نے اسے روکا تو وہاں محمد گل نواز اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ آیا اور بکرم کو گھیر کر مارپیٹ کرنے لگے ایک لڑکے نے ڈنڈے سے سر پر پرہار کیا بکرم نے شکایت میں کہا کہ گل نواز اور اس کے ساتھیوں نے جیپال اور راجیب شرما نام کے دو لوگوں سے بھی مارپیٹ کی ڈھلی پولیس نے گھائل لوگوں کا میڈیکل کروانے کے بعد لیگل کیس بنا کر علاج کروایا پولیس کے مطابق معاملے میں چھے آروپیوں کی پہچان کی گئی جن میں سے دو نابالک ہیں پولیس کے انصار آروپیوں میں گل نواز آیو 32 سال سارک آیو 20 سال سیف علی آیو 23 سال روہیت آیو 23 سال اور دو نابالک شامل ہیں ان میں ریحان اتراکھنڈ کا اور باقی سبھی یوپی مجفر نگر کے رہنے والے ہیں نابالکوں کو ان کے ماتا پتا کے پاس بھیج دیا گیا ہے اب اس معاملے میں شنیبار یعنی سات ستمبر کو اہم دن مانا جا رہا ہے آج نگر نگم آیو 3 کوٹ میں اس معاملے پر 45 پیشی ہونے جا رہی ہیں ایسے میں دیش اور پردیش کا دھیان اس معاملے کی سنوائی پٹکا ہوا ہے بتا دے کہ اس سے پہلے گروبار کو سنجولی میں اس ویباد پر ہنگامہ ہوا تھا اور ہندو سنگٹھنوں کے لوگوں نے یہاں پر پروٹیسٹ کیا تھا چانکاری کے انصار آیوکت نگر نگم معاملے پر سنوائی کریں گے فیلال لسٹ میں 13 نمبر پر یہ کیس لگا ہوا ہے سنجولی میں مسجد ویباد کوئی نیا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ پیتے 14 سال سے نگر نگم کی کوٹ میں چل رہا ہے یہاں پر صرف تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے اہم بات یہ ہے کہ 2010 میں سب سے پہلے معاملہ نگم کے پاس پہنچا تھا اس کے بعد نگم نے مسجد پکشکار کو ساتھ نوٹس دیا حیرانی کی بات ہے کہ 2013 میں پتا چلا کہ جس شخص کو نوٹس دیے گئے ہیں اور پارٹی بنائی گئی ہے اس کا مسجد سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے بعد میں وقت بورڈ کو پارٹی بنایا گیا شکایت کے بعد مسجد کا نرمان ہوتا رہا لیکن کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی سرکار اس معاملے میں سوتی رہی اب جب بیواد ہوا تو بی جے پی اور کانگریس دونوں کی طرف سے بیانبازی کا سلسلہ شروع ہو گیا سکھو سرکار میں منتری انیرودھ سنگھ نے صدن میں بتائے کہ یہاں پر بنی مسجد عوید ہے اور یہ ہی ماچل سرکار کی زمین ہے زمین پر عوید قبضہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ سنجولی مسجد کو لے کر بیتے گروار علاقے میں ہندو جاغرن منچ نے جم کر حلہ کیا تھا جس کے چلتے ایک روش مارچ بھی نکالا گیا ہندو کے اس پردرشن سے شملا شہر جام ہو گیا تھا اس دوران ہندو جاغرن منچ نے سرکار کو معاملے میں دو دن کا الٹی میٹم دیا تھا اور کہا تھا کہ عوید مسجد کو یہاں سے ہٹایا جائے اب شنیوار کو یہ الٹی میٹم ختم ہو رہا ہے عوید مسجد معاملے میں سنوائی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے سنجولی میں اترکت فورس دگائی ہے یہاں پر تین دن سے پولیس نے پہرا پڑھایا ہے حالانکہ حالات شانت ہے اور کسی بھی طرح کی انہونی نہیں ہوئی ہے لوگ بھی شانتی سے رہ رہے ہیں لیکن پولیس پوری طرح سترک ہے دوسری طرف اس معاملے نے دیش بھر میں سرکیا بٹو رہی ہیں جس کے چلتے نیشنل میڈیا میں دو دن سے معاملہ چھایا ہوا ہے دیش دنیا کے ایسی ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں سمیہ دیجٹل